اب حلال روزی کے طریقے کیا ہیں حلال روزی کا طریقہ یہ ہے مختلف طریقے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتائیں سب سے آسان طریقہ کیا ہے ذراعت کھیتی باڑی کا کام اس لیے کہ ایک کسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے وہ دھرتی کے سینے کو چیر کر کے غلے اگاتا ہے اپنا پیٹ پالتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور ہم لوگوں تک بھی اپنا غلہ پہنچ جاتا ہے تو سب سے بہترین چیز کیا ہے ذراعت انسان کے پاس اگر کھیتی باڑی ہے تو اس کو کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی زمین ہو تو اس کو بھی بیکار نہ چھوڑے اس میں کت میر ڈال دیو پیاز ڈال دیو لیسن کی کھیتی باڑی بہت ساری چیزیں ہیں تھوڑی سی بھی زمین جو ہے اس کو بھی بیکار مت چھوڑو وہ تم کو بہت فائدہ دینے والی ہے تو ذراعت ایک طریقہ ہے ایک طریقہ کیا ہے تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے اور دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے آپ کو معلوم ہے دعوت علیہ السلام پیغمبر ہیں ان کا کام کیا تھا یہ لوہے کی چیزوں کو بناتے تھے لوہے کی لوہے کی چیزوں کو مختلف چیزوں میں ڈھالتے تھے ذرا بنانا خود بنانا ہیلمٹ بنانا تو اسی یہ کاروبار تھا ان کا حیط نو علیہ السلام بہی کا کاروبار جس کو ہم فرنیچر کہتے ہیں حیط نو علیہ السلام کا یہ کاروبار تھا وہ بہی تھے فرنیچر کا کام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا کام حضرت عدیس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے وہ درجی کا کام کرتے تھے سلائی کا کام کرتے تھے کام کوئی بھی برا نہیں ہے کام کوئی بھی برا نہیں ہے آپ محنت کریں محنت کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ زراعت دوسرے تجارت اور تیسرا صناعت و حرفت منفیکچرنگ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے آپ کمپنی کار خانہ کھولیں اللہ آپ کو ترقی دے گا اسلام کبھی بھی ترقی سے نہیں روکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ آرہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اسلام رکاوٹ بنتا ہے یہ اسلام پر الزام ہے یہ دین پر الزام ہے آج بڑے سے بڑا آدمی بھی اتنا ترقی نہیں کر سکتا ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے حیث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ترقی کیا تھا اب عدیس پڑھئے حیث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ریوڑات جب ان کے بانوں سے نکلتے تھے مدینہ کا جو میدان ہے وہ میدان ان کے ریوڑوں سے بھر جایا کرتا تھا ان کے پاس اتنے جانور تھے اتنے اوٹ اتنے گاہ اتنے بیر اتنی بکریاں اور اتنے بھیر تھے کتنی دولت دی تھی اللہ نے اللہ نے آپ کو کبھی بھی روزی سے منا نہیں کیا ہے طریقہ صحیح ہونا چاہیے آپ دنیا کے سب سے مالدار آدمی بن جائیں آپ ملک و ملت کی خدمت کریں اسلام ہم کو یہ اجازت دیتا ہے طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور اب تو بہت اچھے لوگ بھی یہ بات کرنے لگے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی حلال سے تو آدمی ترقی نہیں کر سکتا کئیسی گندی سوچ ہے کئیسی گندی ذہنیت ہے ہم نے اچھے اچھے لوگوں کو کہنے ہوئے سنایا ہے کہ بھئی حلال سے آدمی ترقی نہیں کر سکتا ارے حلال سے ہی ترقی کر سکتا ہے یہ اللہ کا وعدہ آئے ترقی وہی کرے گا جو حلال کو اپنائے گا حرام سے کبھی ترقی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمیشہ حلال طریقہ اپنائیں تو زراعت ہے تجارت ہے سنات و حرفت ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس دگریوں ہیں آپ نے پڑھی ہیں تو آپ کہیں پر آپ نوکری بھی کر سکتے ہیں حیرت ہے موسیٰ علیہ السلام نے دس سال تک اپنے سسر کی خدمت کی تھی آپ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے نبی سسر فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چند قیرات کے بدلے میں چرایا کرتا تھا آپ کسی کمپنی میں کام کریں کارخانے میں کام کریں ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس کے حلال کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وقت ختم ہو چکا ہے اور اسے بھی آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اللہ سے دعا ہے